تو میں ابھی فی الحال جامعہ عربیہ حتہ اور عباندہ یوپی میں جو ایک مدرسہ ہے میں وہیں تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں دور حدیث شریف میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں دیکھیں یہ میرا روم ہے میں روم میں صرف اور صرف دو تعلیم میں رہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج جیسا کہ تیچر ڈے ہے تو تیچر ڈے کا اصلی حق دار کون ہے آج لوگ تیچر ڈے منا رہے ہیں تیچر ڈے کسے کہتے ہیں اس وہ لوگ میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں دیکھیں پہلی بات کہ اسلام کے اندر تیچر ڈے منانا جائز ہی نہیں ہے تیچر ڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی ہاں اگر تیچر ڈے منانے کا اگر کوئی حق دار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جی ہاں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر امن و شانتی اور سکون کا پیغام دیا ہے جی ہاں فرینڈ تو یہ میرا اس چینل پر یہ دوسرا بلوگ ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ بلوگ کے ذریعے آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھا سکوں جی ہاں روزانہ کا وہ لوگ ہوگا اس کے اندر ہمارے استاد نے کیا پڑھایا ہے کیا سکھایا ہے وہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جی ہاں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں اور ہمارے استاد نے آج ہمیں کیا گائیڈ کیا ہے یہ ساری چیزیں سکھانے کے میں کوشش کروں گا تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے استاد نے کچھ کتابیں دی ہیں جس کو پڑھنے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت فائدہ ہوگا دیکھئے یہ دو کتاب ہے جو ہمارے استاد صاحب نے دیا ہے ایک ہے حیات صدیق قار صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کے کتاب اور دوسری کتاب ہے احکام نماز محمد عبیدلہ الاسادی یعنی جامعہ عربیہ حط اورہ باندہ کے شیخ الحدیث ہیں ان کی یہ کتاب ہے یہ دونوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اہم کتاب ہے تو میں ابھی فی الحال جامعہ عربیہ حط اورہ باندہ یوپی میں جو ایک مدرسہ ہے میں وہیں تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں دور حدیث شریف میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں دیکھیں یہ میرا روم ہے میں روم میں صرف اور صرف دو تعلیم میں رہتا ہوں جی ہاں بہت آزادی ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے صرف ہم لوگ دو تعلیم ہی اپنے روم میں رہتے ہیں اور یہ دیکھیں پیچھے میں یہ دونوں جو ہے کہ کتابیں ہیں اور سامان وغیرہ ہے اور یہ جب دل کرے تو کتاب پڑھ لیتے ہیں پھر یہ دیکھئے یہ ہمارا جو ہے کہ ڈیسک ہے جس کو اوپر ہم رکھ کر کے کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں جی ہاں اور پھر اپنا آرام کے وقت میں آرام کرتے ہیں اور پھر ہم کلاس کے وقت میں کلاس میں پڑھنے کیلئے چلے جاتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی آپ میرے ویلوگ کے ساتھ بنے رہیے روزانہ کچھ نہ کچھ نئی باتیں میں آپ لوگوں کو سکھانے کوشش کروں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیلئے سبسکرائب کا ضرور کر لیجئے